ایکشن مویز تو آپ سب نے بہت دیکھیں ہوں گے لیکن آج ہم اسپیسیلی بات کریں گے کوریان فیمیل ایکشن مویز کے بارے میں ان مویز میں آپ کو پاورفل بیڈا فیمیل کریکٹر دیکھنے کو ملیں گے ایک چھوٹی سی گلتی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے ہلو دوستوں سوالکت ہے آپ کا ہمارے چینل مویز اسسسمنٹ پر اور آج ہم آپ کے ارلائے ہیں کوریان کی ساتھ سب سے بہترین فیمیل ایکشن مویز جن کے فائٹنگ اسکل اور ایکشن سکرنس کے آپ کایل ہو جائیں گے اور یہ مویز آپ کو ہندی لینگویج میں اوٹیڈری پریکٹرم پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے دنہ کیسی دیری کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر سوالکت ہے سائنس فیکشن ایکشن تھلر موی جنگل یان سینگ ہو نے اس مویو کو ڈائیٹ کیا جو کہ سر پہلے ٹرین ٹو بوسان جیسی ماسٹر پیس مویو کو ڈائیٹ کر چکے ہیں مویو کی سٹوری پوشٹ ایپولیپٹی ورلڈ کی آئے جہاں جلبائیوں پر ورطن ہونے کے بعد پتوی رہنے لائک نہیں رہتی تب پتوی کے لوگوں کو انترکش میں بنائے ہوئے آٹیفیس سینڈر میں شفٹ گیا جاتا ہے پر کچھ سمیم بار وہاں پر روی گرائیو دیسے حالات ہونے لگتے ہیں تب کو سائنٹسٹ اے آئی کی مدد سے ایک ایسا روووٹ ٹیار کرتے ہیں جو کہ انسان میں کو طرح دیکھ سکتا ہے بول سکتا ہے اور لڑوی سکتا ہے وہ روووٹ کون ہے اور وہ کس سے انسپائر ہے کیا اس کے ویرے سے ساری پروڑکس مابت ہو جائیں گی ان ساری سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو یہ مویو دیکھنی پڑے گی مویو کے پوسٹیو پرینٹ کی بات کریں تو مویو کے سیمیمیڈرافی مویو میں ایکشن سین کم ہے پر جو بھی ہیں انہیں کافی اچھ ری شوٹ کیا گیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف نیگیٹیو پرینٹ کی بات کریں تو اس کونسپٹ پر ہم کئی مویوز دیکھ چکے ہیں جیسے کی رووکاپ اور ایکس مکینہ مویو میں جیادہ کس نیا دیکھنے کو تو نہیں ملتا پر آپ کو سائنس سیوکشن مویز دیکھنا پسند ہو تو آپ ایک بار اس مویو کو جور دیکھ سکتے ہو آئیم ڈیو پر اس مویو کی ریٹنگ ہے 5.4 اور روٹل ڈیماٹوس پر 46% اور آپ اس مویو کو نیٹکلز پر ہندی لیوز دیکھ سکتے ہو نمبر سکس پر ہے کرائم تھلا موی کل باکسون موی کی سٹوری کل باکسون کے اردگرد بھونتی ہے جو کی ایک سنگل مدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفرشنل کلر بھی ہے ایک دن وہ اپنے ہی کمپنی کے بنائے ہوئے رول کو توڑ دیتی ہے جس کے بعد اسی کے کمپنی کے لوگوں کو اس کو ماننے کے لیے ہائر کری جاتا ہے کیا وہ لوگ باکسون کو ماننے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں آخر باکسون نے کمپنی کے رول کو کیوں توڑا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے ان سائے سوالوں کے جواب کے لیے آپ کوئی موی دیکھنی پڑے گی موی کے پاسٹیو پرینٹ کی بات کریں تو موی کی سٹوری، سکرین پلی اور کریکٹر کی پافی اچھی ہے موی میں ایکشن سین کم ہیں پر جو بھی ہیں ایک دم کڑک ہیں اسپیسلی ریسٹورینٹ والی فائٹ موی میں مدر اینڈ ڈاٹر کے ریلیشن سیپ پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور وہیں نیگیٹیو پرینٹ کی بات کریں تو موی میں آپ کو یاد ٹوشٹ اینٹرن دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کونسپٹ پر ہم کئی مویز دیکھ چکے ہیں جیسے کی جان وی کورکیٹ ایم ڈیپ اس موی کی ریٹنگ ہے 6.6 اور روڈن ٹوماٹوس پر 21% اور آپ اس موی کو نیٹفلیس پہندی لیویز میں دیکھ سکتے ہو نمبر 5 پر ہے ایکشن تھیلر موی دا ویلنس جنگ بیانگل نے اس موی کو ڈائریکٹ کیا ہے جو کی اس سے پہلے کنفیشن اور مڈر اور کارٹر جیسی مویز کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں موی کی سٹوری سوکھی کے اردگر دھونتی ہے جو کی ایک اسیسیان ہے اور وہ اپنے پتا جی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پتا جیوں کسی نے بچوان میں ہی اسی کے سامنے مال دیا تھا سوکھی کے فادر وہ کس میں مار ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے ان سائے سوالوں کے جواب کے لیے آپ کوئی موی دیکھنی پڑے گی موی کے پاسٹیو پرنٹ کے بات کریں تو موی کی سٹوری کافی انٹریسٹنگ اور انگیجنگ ہے موی میں جو ایکشن دکھایا گیا وہ تو بھائی آؤٹسٹینڈنگ ہے اور جس طریقے سے کیمرہ میں نے ایکشن کو شوٹ کیا ہے وہ تو تاریف کے قابل ہے موی کا سب سے انٹریسٹنگ پارٹ ہے موی کے کلائمیکس جو بھی کافی سچوکی ہیں اور یہ موی آپ کو اموشلی بھی ٹیچ کرنے میں کامیاب رہتی ہے اگر آپ کو بلٹی ایکشن مویز دیکھنا پسند ہو تو یہ موی آپ کے لیے بیسٹ چوائس ہے آئی ایم ڈیو پر اس موی کی ریٹنگ ہے 6.6 اور روٹن ٹیماتوز پر 85% اور آپ اس موی کو امیزان ٹیم پر ہندی لیویج میں دیکھ سکتے ہو پاک شن نے اس موی میں لیڈ رول پلے کیا ہے جن کو ہم کورین ڈراما دا ڈاکٹر اینڈ ڈا ڈا ڈیئرز میں لے چکے ہیں موی کی سٹوری سیون کے اردیگت گھومتی ہے جو کہ سال 2019 میں اپنی موم کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو سال 1999 سے ایک لڑکی کول آتی ہے اور وہ لڑکی اسی گھر میں رہ رہی ہوتی جس میں پرزنٹ ٹائم میں سیون رہ رہی ہے وہ لڑکی سیونوں سے مرد مانگنے کی کوشش کرتی ہے کیکہ اس کی سٹیپ موم ایک شیمن ہے جو کہ اسے بہتی یادہ ٹوچر کرتی ہے دھیے دھیے اس کی سٹوری ہورر انتھلر میں کنوٹ ہونے لگتی ہے موی کے پاسٹر پرینٹ کی بات کرنے تو موی کی سٹوری سکرین پلے اور کریکٹر کی پرومنس آؤٹسٹیننگ ہے موی میں دکھایا گیا ہے اگر آپ اپنے پاسٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا بزرنٹ بھی چینج ہوگا اگر آپ کچھ فریش اور یونیک دکھنا چاہتی ہو تو یہ موی آپ کے لئے بیسٹ چوائس ہے آئی ایم ڈیلی پر اس موی کی ریٹنگ ہے 7.1 اور روٹن ڈیمانٹرز پر 100% اور آپ اس موی کو نیٹ فلکس پر ہندی لیویج میں دیکھ سکتے ہو نمبر تھری پر ہے زومبی ہورر تھلر موی کنگڈم ایشن آف دی نوٹ اور یہ موی دھو جا اونیس میں ریلیز ہوئی ویب سیریز کینگڈم کا ایک پارٹ ہے جن جی ہون نے اس موی میں لیگ ورڈ پلے کیا ہے جن کو ہم کوئین ڈراما دھ لیجنڈ آف دی بلو سی میں دیکھ سکے ہیں اس موی کی سٹوری اشن کے اردگرد گھونتی ہے جو کی جڑی بھوٹی و جڑی جو سیون کے لوگوں کو زومبی میں کنورٹ کر رہی ہے وہ یہ کام کیوں کرتی ہے اس کے پیشے کیا سٹوری ہے سائے سوالوں کے جواب پہ لیے آپ کوئی موی دیکھنی پڑے گی موی کے پوزٹو پرنٹ کی بات کریں تو یہ ایک ریونج موی ہے جس کی وجہ سے پوری موی اشن کی جنرلی پر فوکس کرتی ہے ساتھی ساتھ ڈیڈیکٹر نے کافی خوبصورتک ساتھ جاپانیس اور کوڑین ٹرائب کے بیچ کی پرونس کو دکھایا ہے موی کے ایکشن ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن سیلمیڈرافی اور پردشن کوارٹی کافی اچھی ہے موی میں ہم کو کئی سائے فیلر مویٹس بھی دیکھنے میں ملتے ہیں اور یہ موی ہم کو لاس تک ہو کر کے رکھنے میں کامیاب رہتی ہے آئیم ڈی پرس موی کی ریٹنگ ہے 7.0 اور آپ اس موی کو نیٹکلس پر انگلیس لینگویج میں دیکھ سکتے ہو نمبر ٹو پر ہے سائنس فکشن ایکشن موی دبیچ پارٹ ون موی کی سٹوری جائیون نام کی مشٹیریس لڑکی کے ایردگر دھولتی ہے جو کی ایک سیکرٹ لیبریٹری سے باہر نکلنے میں کامیاب رہی آتی ہے پر اس لیبریٹری سے باہر نکلنے کے بعد اس کی عادث پوری طریقے سے مٹی آتی ہے جس کے بعد وہ ایک فیملی کے ساتھ رہنے ہی لگتی ہے پر دس سال بعد جب وہ اپنی فیملی کے لیے پیسے جھوٹانے کے لیے ایک ٹیلویزن پر آتی ہے تو اس کی لائف پوری طریقے سے بدہ جاتی ہے مویی کے پوزٹی پوائنٹ کی بات کریں تو مویی کی سٹوری سکرین پلیر فریکٹری پرومنس کافی اچھی ہے مویی کا فرش تھاپ آپ کو تھوڑا فلو جورو لگ سکتا ہے بس اس کا سیکنڈ آف آٹسٹیننگ ہے آئی ایم ڈی پر سمویی کی ریٹنگ ہے 7.1 اور مائی ڈراما لیسٹ پر 1.6% اور آپ اس مویی کو امرزون پرائیم اور امرز پلیر پر ہندی لیمج میں دیکھ سکتے ہو مویی کی سٹوری کے شروعات میشریس لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ ایک سیکرٹ لیبریٹری میں قید ہے ایک دن وہ اس لیبریٹری سے باہر نکلنے میں کامیاب جاتی ہے جس کے بعد کئی لوگوں کو اس کو ماننے کا فانٹریک دے جاتا ہے وہ لوگ اس میشریس لڑکی کو کیوں ماننا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو مویی دیکھنی پڑے گی مویی کے پوزٹیو پوائنٹ بھی بات کریں کہ مویی کے ایکشن ڈیریکشن اور سکرین کے لیے کافی اچھا ہے مویی آپ کو شروعات سے ایک لاش تک ہو کر کے رکھنے میں کامیاب رہتی ہے مویی میں وہ کئی سارے ایکشن سینس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مویی کا سب سے انٹریسٹنگ پارٹ ہے مویی اور کلائمیکس جو کہ کوئی کافی سپرائز کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسا ہی بیسٹ کانٹینٹ کے لیے ہمارے چینل موییس اسسسمنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بیسٹ کانٹینٹ ملتا رہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں